بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر آل کینڈی ڈیٹس ہوپفلی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا آدیا سٹوڈن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکیس کرنے والوں ہوں موٹر وی پولیس کا جو افیشل آپ لوگ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کروں گا کہ ریٹن ٹیسٹ کے حوالے سے کہ آپ لوگ کا ریٹن ٹیسٹ کب کنڈیکٹ کیا جائے گا اس کے حوالے سے آپ لوگ کا جو ہے ریٹن ٹیسٹ کس ٹائپ کو ہوگا یہ بھی موٹر وی پولیس کے افیشل جو ہے آج نیو انفارمیشن ملی ہے اس کے کارڈنگ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اس کے بعد بات کریں گے کیا آپ لوگ کے آن لین اپلائے کرنے کی جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ ہونے کے بعد آپ کے سلپ ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی ٹیسٹ آپ لوگ کا کون سی ایجنسی جو ہے ٹیسٹ لے گی اس کے بعد بات کریں گے کہ آپ لوگ کے سلپس کے کارڈنگ آپ لوگ کا پیپر کتنے مارکس کو ہوگا بہت زیادہ کنڈی ڈیٹس کے یہ والے کوسٹنز ہیں سو لیٹس سٹارٹ ایڈ آور ویڈیو ون بئی ون کر کے میں تمام چیزوں کی انفارمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں سو فرسٹ افال آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر چینل پر فرسٹ ایم آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دل ایکن کے بٹن کو نوٹفکیشن آل کر دیں تاکہ اینویو لینکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پوائنٹی رہے اچھا ڈیسٹوڈنز سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ کے جو ہے وہ آن لین اپلائے کرنے کی ڈیٹ کے فوراں بعد کہ آپ لوگ کے جو ہے وہ سلپس ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ بات کریں گے ٹیسٹ کونسی جنسی لے گی اور سلیبس کے مطابق آپ کا پیپر کتنے نمبر کھو گا یہ چیز یہ کوسٹنز بہت زیادہ کینڈیڈیٹس پوچھ رہے ہیں فرسٹ افعال تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوئے جی نیشنل ہائیوے ان موٹرووے پولیس کے یہ جو افیشل آپ لوگ کا سلیبس آیا ہے اس کے اندر یہ چیز منشن ہے کہ آپ لوگ کا جو ٹیسٹ ہے وہ سکریننگ ٹیسٹ ویل بی کنڈیکٹڈ شاٹلی ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ لوگ دیکھیں ان ابجیکٹیو ٹائپ سکریننگ ٹیسٹ ویل بی کنڈیکٹڈ شاٹلی یعنی آپ لوگ کا جو ابجیکٹیو ٹائپ کا جو ہے ٹیسٹ ہوگا اور یہ بہت ہی جلد کنڈیکٹ کیے جائے گا ٹھیک ہے بہت جلد کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں اور دوسرے مورک پر یہاں پر لکھا ہوئے سکریننگ ٹیسٹ ابجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ابجیکٹیو ٹائپ آپ لوگ کا وہ ہوتے ہیں جس میں ملٹیپل چائس انسر ہوتے ہیں ان میں سے آپ لوگوں نے ایک جو کریکٹ انسر ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے چننہو ہوتے ہیں یعنی آپ لوگ کے اونلی ایم سی کیوز بیس کے اوپر یہ والا ٹیسٹ ہوگا یہاں سے ایک چیز یہ والی کنفرم ہوگی سیکنڈ نمبر کے اوپر ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ کا جو ٹیسٹ ہے یہ بہت ہی جلد کنڈیکٹ کیا جائے گا اس چیز کی بارے میں میں آپ کو انفارمیشن دینے والا ہوں سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ بات کریں گے آپ لوگ کے آنلین اپلائے کرنے کے فوراں بعد کیا آپ لوگ کی جو رولم سیپس ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی زیادہ تر کیندیٹ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آنلین اپلائے کرنے کی لاسٹ ایٹ ہوتی ہے لاسٹ ایٹ اب یہاں پر ہے 31 اپریل ٹھیک ہے 31 اپریل ہے کہ زیادہ تر کیندیٹ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آنلین اپلائے کرنے کے فوراں بعد آپ لوگوں کے کم لگ جائیں گے آپ لوگوں کے فیزیکل ٹیسٹ اور ریٹن ٹیسٹ کے سٹارٹ ہونے میں اب آپ لوگوں کے یہ والے جو ٹیسٹ ہے بہت ہی جلد سٹارٹ ہوگا کیونکہ یہ کافی سارا لیٹ ہو چکا ہے اب سیکنڈ نمبر کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ کون لے گا آپ لوگوں کے یہ والے جو سلیبس ہے یہ والا موٹروے پولیس کو افیشل سلیبس ہے یعنی موٹروے کی طرف سے ڈیزائن کے ہوئے تو اس کی جو پاسیبلٹی بھی اس طرح کی لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے یہ والے ٹیسٹ موٹروے پولیس یا خود لے یا تو پھر وہ کسی ٹیسٹنگ سروس ایجنسی کو ہی دے دے ٹھیک ہے تو کیونکہ سلیبس انہوں لوگوں نے خود ڈیزائن کیا ہے تو پھر اس کی لئے زیادہ چانسز بھی یہی لگ رہے ہیں کہ موٹروے پولیس ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ خود کنڈکٹ کرے سلیبس کی کارڈنگ آپ لوگوں کا کتنے نمبر کا پیپر ہوگا اب کافی سارے جو کینڈی ڈیٹس ہیں ان کے بار بار یہ کمیٹس آ رہے ہیں کہ سر جو یہ سلیبس ہے سلیبس میں لکھا ہوئے ٹوئنٹی پرسنٹ تو ٹوئنٹی پرسنٹ کے حساب سے یہاں پر یہ جو فائیو سبجکٹ ہیں ان فائیو سبجکٹ کے حساب سے مارا پیپر ون ہنڈرٹ کا بن رہا ہے تو اب کیا یہ آپ لوگوں کا پیپر ون ہنڈرٹ ایم سی کیوز کا ہوگا تو بالکل اس طرح نہیں ہوگا ٹوئنٹی پرسنٹ ویٹیج کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ پانچویں ایسا اگر آپ لوگ کے ساٹھ ایم سی کیوز ہوں گے ساٹھ ایم سی کیوز کا آپ لوگ کا پانچویں ایسا اس کا نکالا جائے گا پھر اس کی کارڈنگ آپ کے اسلامیک سٹیڈی کے جو ہے وہ بیس پرسنٹ ہوں گے اگر ٹوٹل نمبر ساٹھ ہیں تو ساٹھ کی جو ہے وہ پرسنٹیج کے حساب سے آپ لوگ کی بیس پرسنٹ ویٹیج نکالی جائے گی ٹھیک ہو گیا اگر آپ لوگ کے جو پیپر ہے وہ تیس نمبر کا ہوگا تیس نمبر کے حساب سے پھر بیس پرسنٹ اس کی جو ہے ویٹیج آتی چاہے وہ تیس ایم سی کیوز آتے ہیں چار ایم سی کیوز آتے ہیں وہ اس کے ٹوئنٹی پرسنٹ کے کارڈنگ سے نکالا جائے گا اوکے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ کے جو پانچ سبجکٹ ہیں ان پانچ سبجکٹ میں بیس پیس ایم سی کیوز ہوں گے تو ٹوٹل سو نمبر کا پیپر ہوگا اوکے تو اس میں جس جو ہے وہ ٹوٹل ویٹیج لکھی ہوئی ہے نہ کہ آپ لوگ کے یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹوئنٹی ایم سی کیوز آپ لوگ کے ایک جو ہے وہ پورشن کے ہوں گے تو یہ تمام تر چیزیں تھیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں جیسے انشاءاللہ فردر نیو انفارمیشن ملتی ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ لازمی اس کو شیئر کر دوں گا ہاپفلی کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح ایک اور انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوں میں یاد رکھی گا اور دیکھتے رہے گا چینل وی آف لرننگ اللہ حافظ